موسیقی موسیقی دہی میں 6 کرتا كلہ فتہ خلصے جب تک کچھائیں روی ریکقت میں جادنے کی سکھیا ہے پہمیچنے یادی پانسکی سنتحدہ نکاز میں تیرا تک زیرہ میں شرکا ہicking ھکھٹا دہی کھٹا ہی پڑلے کے سب بن divorce دیڑھے کپ کی میں آئکر coک quien moi اور بس ہم نے اس سے ڈالنا ہے اور تھوڑا سا پانی ہم ڈالیں گے پانی بہت کم ہم نے ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادی اس میں یخنی بنا کر رڈی نہیں کرنا ہے کیونکہ گوشت اور جو دہی ہے وہ اپنا پانی بھی اس میں چھوڑے گا تو اس وجہ سے ہم نے پانی تھوڑا سا دیکھ کے احتیاط سے ہم نے یوز کرنا ہے بس ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس میں ایک کچھ کا جو بھی چھوٹا موٹا سا آپ کے پاس میں برتن ہونا کا سوسر جیسا تو وہ اس میں اٹھ کیجئے اگر آپ میٹ ٹینڈرائزر یوز نہیں کرتے یا پپیتہ بھی آپ کچھا پپیتہ بھی یوز نہیں کرتے تو یہ بہت بڑی اسے ٹریک ہے اس سے جو ہے وہ گوشت بہت بڑی اسے اور بہت آسانی سے گل کے ریڈی ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے چھے ویسل دیا ہے ہائی فلم پر اور چھے ویسل میں بھی ہمارا جو گوشت تھا وہ بہت ہی مزے گل کر ریڈی ہو گیا تھا جب تک کہ ہم یہاں پر ایک پتیلے میں تین لیٹر میں نے پانی آٹ کیا ہے پانی میں میں نے کچھ کھڑے گرم مسائلے آٹ کیا ہے جس میں دو بادیاین کے پھول چار ہنچ کے دلچینی کے ٹکڑے دو بڑی الائچی ساتھا چھوٹی الائچی کالی مرچے اور شہزیرا اور کباب چینی اس میں آٹ کیا میں نے اور ہرے دھنیا کے پتے پودینہ اور ہری مرچوں کو بھی میں نے بیچ سے سلیٹ کر کے اس میں آٹ کیا ہے اور بس ہم اسے پانی کو جوش آنے تک کے کور کر کے پکائیں گے اور یہاں پر ہمارا جو گوشت ہے وہ بھی بڑی آسا گل کے بلکل ریڈی ہے اس میں میں نے چھے ساتھ پیاس کے جو ہے وہ بھی رشتہ اس میں آٹ کیا تھا اور اسے کے ساتھ میں اس میں تین بڑے لیمبو کا جوش آٹ کر رہی ہوں بس ہم نے اسے تھوڑا سا کوک کرنا ہے اور تھوڑی سی اس کی اکنی کو ڈرائی کرنا ہے یہاں پانی کو ہمارے جوش آ چکا ہے بہت ہی بڑی آسا اب ہم اس میں چاولوں کو ایڈ کریں گے چاول میں یہاں پر باسمتی رائز یوز کر رہی ہوں اس جیسے میں نے واش کر کے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اور اسے کے ساتھ ہم اس میں دیڑھ مٹھی نمک بھی ایڈ کر دیں گے بس اسے کور کر کے ہم چاولوں کو جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ تک کے کوک کریں گے جب تک کہ ہم یہاں پر گوشت میں جو ہماری اکنیتی وہ ڈرائی ہو چکی ہے بس اس میں ہم نے دس بارہ ہری مرچے ایڈ کی ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور اسے کے ساتھ میں اس میں ملائی ایڈ کروں گی ملائی ہاں پر میں دھائی سو گرام یوز کر رہی ہوں یہ ایک فریش کریم ہے آپ چاہے تو آپ دودھ پر کی ملائی کا بھی استعمال کر سکتے ہو بس ملائی کو دار کر ہم نے گوشت کے ساتھ میں اسے اچھی طرح سے ملا لینا ہے اور اسے کور کر کے کچھ دیر کے لیے ہم کوک کریں گے اتنا بھی کوک نہیں کرنا ہے ہم نے بس اس کی جو یقنی ہے وہ بہت زیادہ ڈرائن نہیں کرنی ہے کیونکہ ہم نے جو ہے آلو اور چاولوں کو بھی جو یہاں پر گلانا ہے آلو بلکل آپ نے دالنا ہے تو آپ دال سکتے ہو آدھوائیس آپ اس سے سکپ کر سکتے ہو چاولوں کو یہاں پر جوشا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہو چاول جو ہمارے 90% تک ہے بہت پڑیا سے کوک ہو چکیا بس کیاس کا فلم ہم نے آف کر دینا ہے اور پھر یہاں پر ہم نے چاولوں کو جو ہے وہ ایک چھلنی کی مدد سے نکالنا ہے اب جس برتن میں میں نے بریانی کو دم دینا ہے میں نے اس میں آدھا جو چاول کا کانٹیٹی ہے وہ پہلے فرس لیئر میں ہم نے اسے بچھا دینا ہے اور اچھی طرح سے چاروں طرف سے ہم اسے پھیلا لیں گے اور پھر جو گوشت ہم نے رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس کا پانی جو ہے بہت زیادہ نہیں رائے کیا تھا تھوڑا سا میں نے رہنے دیا تھا جس سے کیا ہوگا کہ چاول بھی جو ہے ہمارے نیچے نہیں لگیں گے پھر ہم نے اس کو چاروں طرف سے اچھی طرح سے پھیلا لینا ہے پھر ہم اس میں بریستہ آٹھ کریں گے بریستہ جو ہے میں نے تھوڑا سا سائٹ پر نکال کر رکھ لیا تھا اور اسی کے ساتھ میں اس میں ساتھ اٹھ ہری مرچے یوز کروں گی ہری مرچوں کو بیٹ سے میں نے سلیٹ کیا تھا پھر ہم نے یہ دلنا ہے اور پھر چاول کی دوسری والی لیئر ہم نے اس پہ بچھا دینا ہے اسے بھی ہم نے سیم پروسس کرنا ہے چاول کو لگانا ہے چاروں طرف سے پھیلانا ہے اور اس کے اوپر ہم بریستہ اور پودینا ہری مرچے اور ہرا دھنیا کے پتوں کو کٹ کر کے ہم اس پہ ایڈ کریں گے اسے کے ساتھ ہم اس میں کیوڑا وارٹر بھی ایک ٹیبل سپون بھر کر ایڈ کریں گے اور دو تین چمچ دیسی گھی کے ہم اس میں ایڈ کریں گے دیسی گھی سے بھی اس کا جو فلیور بیریانی کا بہت انہانس ہوتا ہے اور اسے کے ساتھ میں اس میں لیمن جوس ایڈ کروں گی یہ دیڑ نیمون کا جوس ہے اسے جو چاول ہمارے جو ہے وہ بڑھوٹی کھلے کھلے سے بنیں گے اور اس پہ میں کلر ایڈ کروں گی کلر بھی بہت کم ہے ایڈ کر رہی ہوں اور یہ بلکل آپشنل ہے بس میں نے بیریانی کا جو لوک ہے وہ اچھا لگتا ہے کلر سے تو اس لیے میں اسے یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں ہم نے کٹن کا جو بھی ایک کپڑا ہوگا وہ ہم نے اس طرح سے اس پر کور کرنا ہے اور اس کا ڈھکن لگا کر ہم نے کپڑے کو جو ہے وہ اوپر کی سائٹ پر فولڈ کر دینا ہے اور آپ اس پوائنٹ پر جو ہے آپ تووہ یوز کر سکتے ہو اگر آپ کا جو پتیلہ ہے اس کا بوٹم پتلا ہے تو جس سے کیا ہوگا کہ ہمارے چاول جو ہے وہ لگیں گے نہیں اب یہاں پر میں نے بیس پچی سمینری کے لیے بیریانی کو لو فلم پر دم دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیریانی بہت ہی کھلی کھلی سی اور بہت ہی زیادہ مزدار سی بن کر رڈی ہوئی ہے اور اس کی خوشبو جو ہے وہ سارے گھر میں ہمارے پھیلی ہوئی ہے تو جی آپ نے بھی یہ بنا کر رڈی کرنی ہے کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی سمپل اور بہت ہی کمہ سالوں کے ساتھ میں بن کر اور بہت ہی بڑیہ سی یہ رڈی ہوتی ہے نورمر بیریانی تو ہم اکثر کھاتے رہتے ہیں لیکن ایک بار اس طریقے سے بھی آپ بنا کر دیکھے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر رڈی ہوئی تھی ہماری سوفیانی وائٹ بیریانی جس کو ہمارے گھر میں تو بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا امید کر دیو کہ آپ کے بھی گھر میں لوگ بہت زیادہ اسے پسند کریں گے تو ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا اگر آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہو آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ فیس اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا